ابھی نارائن چودری ہیں ہمارے درشک وہ بھی ایک اہم سوال پوچھ رہے ہیں پی سی آر ذرا نارائن جی کا سوال اب دکھائیے گا یہ جین واسی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وپکش یہ مان چکا ہے کہ لوک سبا کی طرح ویدان سبا میں بھی سمویدان کا مددہ چل جائے گا تو ونود شرمہ دراصل یہ سمویدان کا مددہ جیسے ڈیویڈنس دیتا دکھا وپکش کو لوک سبا میں اس کی کاٹ دیویندر فڈنویس ڈونڈ رہے ہیں اور پلٹ وار مضبوط پلٹ وار اسی لیے کانگریس کی طرف سے محاوی کاس اگاڑی کی طرف سے آ رہا ہے کیا سندیپ میں ایک بات کہہ رہا چاہتا ہوں واجپے جی بڑی عزت سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا مان نہیں کرنا چاہتا یہ اور سندھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے جو جس پارٹی میں آج کے دن واجپے جی ہیں لوگ جنگ شکتی پارٹی ان کے نیتہ اور ہمارے مطر رامویلاس پاسمان انہوں نے ایک الیکشن میں اسامہ بن لادن کا لوکلائک استعمال کیا تھا ووٹ پہ ٹورنے کے لیے ان کی تو گرفتاری نہیں ہوئی ان پہ زیادہ روب بھی نہیں لگے اس وقت کانٹروورسی ہوئی اس کے بعد دوبارہ کسی نے نہیں دھورایا اس کو اسی رامویلاس پاسمان نے پارلمنٹ میں کھڑے ہوئے کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی پہ تنز کرستے ہوئے کہ آپ گائے کو اپنی ماتا بولتے ہو لیکن جب مر جاتی ہے تو ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو اٹھے اس کا شب اٹھانے کے لیے بولاتے ہو راج نیتی میں تلکی ہوتی ہے اور سرکار کا کام ہے کہ تلکی کو طول نہ دے کیونکہ سرکار کا یہ کام ہے کہ سماج میں شانتی بحال رہے بنا ہی رکھی جائے کم سے کم تلک شبت استعمال کیے جائیں اب میں آپ نے تو سارا فوکس کر لیا مہاراست پہ پڑھنویس صاحب پہ اور یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اربن نقسل ہو اربن نقسل شبد کا جو ایجاد ہے وہ کسی فلم میکر کا نہیں ہے بھائی وہ ایک فارمر ایڈیٹر جہاں تک میری نالج ہے آرگنائزر کے ان کے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ شبد ہے میں ان کا نام لے سکتا ہوں لیکن میرے پاس ان کا پرمیشن نہیں ہے اس لیے نام نہیں لوں گا ہمارے متن ہیں وہ جہللسٹ ہیں اور آرگنائزر تو آپ جانتے ہیں آرگنائزر آرسٹ میں ہمیں سمجھ گیا آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں ہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ without context without knowledge without facts یہ discussion ہو رہی ہے یہ جھارکھنڈ میں کس نے بلایا ہے اس انڈیا کے کٹھ بندن کو کس پیٹیا کٹھ بندن کس نے بلایا ہے اور کس کا کام ہے بارڈرز پہ گس پیٹ کو رکھنے کا کس نے اسام میں کانگریس پارٹی کو یہ بلایا ہے کہ یہ وہ گاہ ہے جو دودھ نہیں دیتی اور اسی اسام میں جہاں بھائی الیکشن ہو رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کی بھائی یہ جو بپکشی پارٹی ہے کانگریس جو پارٹی ہے یہ بنگلہ بنگالی ہندو بنگالیز کو ڈرا رہی ہے ان کے لیے ان سیکیورٹی کر رہی ہے کیونکہ وہاں پر ایک عاروب لگایا ان کے اپنے ایک آدمی نے ان کے کینڈیڈیٹ پہ کی اس کے پیرنٹس تو بنگلہ دیشی تھے دیکھئے بات یہ ہے نہیں سی دی اگر ہم راجنیتک بات کریں آہ بنوہد دراصل یہ دلت آدیواسی ووٹ بینک کی آرکشن کا مددہ اس کی کاٹ کے طور پر یہ راجنیتک آروپ لگایا جا رہے ہیں یا کچھ اور راجنیتک رنیتی بھی آپ دیکھتے ہیں دیکھو میں جینیسیس ڈسکرس کر رہا ہوں تم اپجیکٹیو ڈسکرس کر رہے ہو جب تک جینیسیس اڈریس نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ لگتار اس دیش میں الیکشن کے دوران یہ جاتی بات کا مواد یہ ہندو مسلمان کا مواد یہ پھیلتا رہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے ٹائم میں ضروری ہوتا ہے کہ جنتہ کا ویویک ڈسٹرم نہ کیا جائے لگتار کوشش ہوتی ہے کہ جب جب الیکشن آتے ہیں جنتہ کا جو ویویک ہے ایکوانیمٹی اور مائنڈ ہے اس کو ڈسٹرم کر دو تاکہ وہ صحیح سے اپنے ووٹ کا فیصلہ نہ لے سکے ہمارے درشک ہیں ڈلی واسی ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اربن نقسلواد ہو یا پھر سمیدھان کا مدہ صرف ستہ کی چاہت میں اٹھائے جا رہے ہیں آپ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جینیسس میں نہیں جا رہے وہ بس اپنا شوٹ ٹرم گیم گینز کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کیا دیکھ یہ ہوئی تو ہوتا ہے ایڈھوکیزم دیکھیں ایسا ہے کی کئی بار بہت سی پورٹکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ جو ریلوے ریلوے کا جو پرابلم ہے سیفٹی وغیرہ کی اس کو اڈریس نہیں کرتی کیونکہ لانگ ٹرم پرابلم ہے وہ لانگ ٹرم میں ٹھیک ہوگی تو اس کی جگہ روبھانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی رفتار والی گاڑی چلا دیں گے بولٹ رین چلا دیں گے سب سکناروں نے کیا یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب باتیں کر کر جنتہ کو مورک بنایا جا رہا ہے ان کو ایمپاور نہیں کیا جا رہا کہ ان کو کہاں ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے ایمپاورمنٹ کا کام آپ کا اور میرا ہے اور اس لیے آپ کو مبارک ہے کہ یہ پروگرام آپ نے شروع کیا ہے جہاں پر ایمیجیٹلی آپ جدہ سے فیڈبیک لے رہے ہیں اور جینسیس میں جا رہے ہیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس بیسز پہ آپ نے یہ عاروپ لگایا ایکٹرل بیسز کیا ہے دیکھئے یہ کہیں بھی سوال ابھی حالی میں جو آج جو ڈالر ٹرم جاں جیتے ہیں انہوں نے جس طرح کیا عاروپ لگا ہے اسی وقت وہاں پر میڈیا فیکٹ چیک کرتا ہے کہ یہ غلط ہے ہاں پر یہاں پر وہ نہیں ہو رہا ہے بس یہاں پر جو کہہ دیا اسی پر چرچہ ہو جاتی ہے اور نہ تو وہ چرچہ شروع کیوں ہوئی وجہ کیا ہے یہ باتیں سامنے نہیں آتی اب کو رکھے آگے